دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں محمد عطاب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مارگلز آف انگلیش تو آج ہم پاسٹ کفیٹ کونٹینیوز کے انٹرویٹیو سینٹنسز کو ترانشیٹ کریں گے تو ہم لوگ انہیں لاس ٹائم میتھر میں سیکھا تھا کہ اگر کسٹن مورڈ ہو یا ڈبلی وش امیلی کا محمد تو سب سے پہلے وہ ہی یوز کیا جاتا ہے اور ہیلپنگ آف ہیڈمن میں سے جو پہلا فیکٹر ہے ہیڈ وہ سبجیکٹ سے پہلے ہی یوز کیا جائے گا اور اگر سینٹنس ہمارا انٹرویٹیو اور نیگٹیو ہوگا تو سبجیکٹ کے بعد نوٹ بھی یوز کیا جائے گا پھر بن اور اس کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل یعنی کے آئین جو بھی فارم اور اگر اوبجیکٹ ہوگا تو وہ اور ٹائم کے لئے مارپس دو ایڈ ورمز ہیں سینسیہ فور اور لاسٹ میں ٹائم کے بعد کوشن مارک ہمارا چکے ہیلپنگ آف ایکی ہے سبجیکٹ ہمارا سنگلر ہوئی اپروزل سب کے لئے ہیڈوین اور آئین جو بھی فارم آئے گی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سکھا تھا اس سینٹنس کو جو انیلائز کرنے کا طریقہ لیکچن نمبر نائن اور ٹین میں تو اس کا لینڈ ایکسکرپشن میں دے دیا جائے گا تو یہ وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے انیلائز کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک اید اور بھی سکھی تھی کہ سینٹنس ہمارے انٹروگیٹیو دو طرح کی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کا آنسر یس یا نو میں دیا جائے سکتا ہے تو جس کوشنل کا آنسر یس یا نو میں دیا جائے سکتا ہے ہم نے کہا تھا وہ ہمیشہ ہیلپنگ آف سے شروع ہوں گے ٹینس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے ڈوڈر سے، ایز آر ایم سے، ہیز ایپ سے، ڈیڈ سے، واز ورڈ سے، ہیڈ سے، ویلشل سے اور ایسے تمام انٹروگیٹیو سینٹنس جن کا آنسر دینے کے لیے ہمیں کوئی ڈیسکرپشن دینی پڑتی ہے ہاں جانا سے کام نہیں چلتا وہ ہم نے کہا تھا ڈبلی ویش شاملی سے شروع ہوتے ہیں تو ذرا دیکھئے ہمارا پاس سینٹنس ہے وہ صبح سے اپنے ہمسائے سے کیوں جگڑ آتا تو اگر میں ہی آپ سے کوئی جگڑ آتا تو آپ اس کا آنسر یا نو میں نہیں دے سکیں گے آپ کو اس کی کوئی وجہ بھیان کرنی پڑے گی اس کا مطبع یا نو سے اس کا آنسر نہیں آرہا اس کا مطبع دیسکرپشن دینی پڑے گی اور یقینا یہ سینٹنس مارا کوسشن مر سے شروع ہوگا تو ہم نے کہا تھا جہاں ہوتل میں کوسشن آیا کرے گا آپ اس کو اندلان تک لکھ لیا کریں گے کیوں فر کوسشن باقی سینٹنس مارا سیمپل یا نیگٹیو رائے گا جس کو انالائز کرنا اور ٹرانسلیٹ کرنا آسان ہو جائے گا تو کیوں کے نیچے تو آگیا کیوں فر کوسشن باقی سینٹنس آگیا جی وہ صبح سے اپنے ہمسائے سے جگڑ آتا اگر میں بوچھو جی کون صبح سے اپنے ہمسائے سے جگڑ آتا تو آنسر میں آئے گا وہ کیا کر رہا تھا جگڑنا سے جگڑ آتا کس سے جگڑ آتا اپنے ہمسائے سے کب سے صبح سے تو ورپ کے بعد ہم نے پہلے ہوم کانسل ہیا ورپ کے بعد ہم نے پہلے ہوم کانسل ہیا ورپ کے بعد ہم نے پہلے ہوم کانسل ہیا اوبجیکٹ کے لازٹ میں ایڈوارب آفٹ آئی تو وائی ہیڈ ہی بین کورلنگ ویل ہیز نیبر سنس مارنی تو اب چونکہ پرپلشن ہم سیٹ چکے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کورل کے ساتھ یہ پرپلشن آتی ہے وہ ہے بیت کورل بھی تو کیا کسی شخص سے لڑنا تو ویل پرپلشن آ جکی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد نامن آنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیریز نیبر نامن ہے اور ہمیں چکھا تھا کہ پرپلشن کے بعد جو بھی نامن کو نامن آئیں گے ان کا کیس اوبجیکٹیو ہوگا ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ نیبر کا کیس اوبجیکٹیو کیس ہے نمبر دو یہ بدن وان افسر کئی ساتھ سے رفت کیوں لے رہا تھا تو اس کام سب اسی انو میں نہیں آسکے گا ریزن دیاں کرنی پڑے گی تو کیوں کی نہیں تو آگے آپ کیوں پر کوشن باقی سنگینس میں آ گیا یہ بدن وان افسر کئی ساتھ سے رشوت لے رہا تھا اگر میں آپ سے پوچھوں کون رشوت لے رہا تھا تو آنسر میں آگا یہ بدن وان افسر کیا کر رہا تھا لینا سے لے رہا تھا کیا لے رہا تھا رشوت کب سے کئی ساتھ سے تو پہلے وڈ کانسل ہیا وڈ کے بعد پھر ہم نے وڈ کانسل ہیا اور یہاں فرس سنگینس میں صبح کا لفظ آیا ہے مارننگ کا اس لیے ہم نے امورتر استعمال کیا ہے سنس اور سیکنڈ سنگینس میں مار پاس سال کا لفظ آ گیا ہے تو ہم نے کہا سال کا لفظ آیا ہے تو اسٹعمال کریں گے فور تو یہ تو یہ بدن وان افسر تو دیکھئیس وائی ہے اس کو رپ آفیسر بین ٹیکنگ برائیب فور مین یارس تو اس مینی یئرس کے ورہ سے فور یوز کیا ہمیں نیچس ٹیک کیا وہ دوہزار پندرہ سے سن دوہزار پندرہ سے اپنے فرائض امانداری سے ادا کر رہا تھا اس کا جب یا یا انہوں میں آ سکتا ہے ہاں یا نہیں اس کا مطبع یہ ہلپنگ اپ سے شروع ہونا چاہیے ہیڈ سے تو کیا کونڈر لائنٹ کلک لیں گے کیوں فرکوشن باقی سینڈائنس ہرے گا وہ سن دوہزار پندرہ سے اپنے فرائض امانداری سے ادا کر رہا تھا اگر میں پوچھوں کہ کون ادا کر رہا تھا تو آنسر میں آئیتا ہے وہ کیا کر رہا تھا ادا کر Rais ادا کر رہا تھا ورپ نیچ Tudo کیا ادا کر رہا تھا اپنے فرائض کیسے امانداری سے اس لئے کب سے سن دوہزار پندرہ سے تو ورپ کے بعد آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے آنسر لیا what کا جو کی object ہے پھر ہم نے answer لیا how کا جو کی adverb of manner ہے اور last میں ہم نے answer لیا ہے when کا جو کی adverb of time ہے اور یہ sun 12 بندرہ آگیا ہے اس لئے ہمیں since use کرنا ہوگا had he been paying his duties honestly since 2015 next step number 4 کیا تلوہ دسمبر سے امتحان کی تیاری نہیں کر رہے تھے اس کا جواب بھی yes یا انہوں میں آ سکتا تہاں کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے اس کا مضب کی helping مطلب سے جروع ہوگا کیا آپ انڈالائن کے لکھ لیں گے کیوں فر کوششن باقی سینڈنس آ گیا تلوہ دسمبر سے امتحان کی تیاری نہیں کر رہے تھے یعنی کہ یہ سینڈنس انٹرویڈیب بھی ہے اور نیگیڈیو بھی ہے تو کون تیاری نہیں کر رہے تھے تو answer میں اگر تلوہ تلوہ کیا نہیں کر رہے تھے تیاری کرنا سے تیاری نہیں کر رہے تھے اب نمبر دو وہ کیا ہے جس کی تیاری نہیں کر رہے تھے answer میں اگر امتحان کی کب سے دسمبر سے تو ورپ کے بعد سب سے پہلے ہم نے آنسر لیا ہے ورپ کا جو کیا ابجیکٹ ہے پھر ایڈوارب آف ٹائم کا تو سبجیکٹ سنگلور یا پھلو رہے سب کے لیے تو have the students not been preparing for the examination since دسمبر اب یہاں کو جو کہ دسمبر آ گیا ہے منس کا نیم اس کی ہم نے since یوز کیا اور ہم پہلے بھی ذکر کھا چکے ہیں کہ اگر names of the months یا names of the days آ رہیں تو first letter capital ہوگا اور last ہمارا sentence ہے کیا ڈاکٹر صاحب مریض کا دو دن سے علاج کر رہے تھے اس کا انصر بھی آ سکتا ہے yes یا no میں تو اس کا مطبع یہ بھی ہلٹیم ہوتے شروع ہوگا کیا فانڈر لائنگ کے لیکنے کے کیو فر کوشن باقی سنٹینس آجے گا ڈاکٹر صاحب مریض کا دو دن سے علاج کر رہے تھے اگر میں پوچھوں جی کون علاج کر رہے تھے تو انصر میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے تھے علاج کرنا سے علاج کر رہے تھے کس کا مریض کا کب سے دو دن سے تو ورک کے بعد پہلے ہم نے ہم کا انصر لیا جو کہ اوبجیکٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے انصر لیا ہے when kardiocaid work was time تو کیا کہیں گے had the doctor been treating had the doctor been treating the patient for two days اس کے بعد ہمارے جو نیچ سیکھو روگاوس میں ہم past perfect continence کے sentences ہی correction کریں